پاکستان کے پانچ صوبے ہیں اور ہندوستان کے تو اٹھائی صوبے ہیں لیکن بابا جی کے دور میں دو صوبے تھے ایک یعنی مین سٹیٹ جو تھی وہ برے سگیر پاکو ہند تھی اور اس کی جو سیکنڈ برانچ تھی وہ ہند تھی یعنی فرسٹ ہند اور سیکنڈ سند بابا جی کا جو دروار مقدس ہے یہ بھی سندھ میں ہیں یہ نہیں کہ آپ لوگ سندھ میں بیٹھیں سندھ کا جو وجود ہے یہ جتنا بھی پاکستان کا وجود ہے یہ سارا سندھ میں ہیں لیکن خاجگانے چشت جو ہے وہ ہند میں ہیں تو یہ نسبت جو ہے سندھیوں سے بالخصوص بابا جی کی یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ حضور خاجہ موینہ دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ حضور تشریف لائے خاجہ قطب الدین بکٹیار کاکی سے ملاقات کے لئے تو جب حجرے میں داخل ہوئے تو خاجہ غریبی نواز کا استقبال ہزاروں مریدین نے کیا جس کی سربرائی خاجہ قطب الدین بکٹیار کاکی یوشی دلوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے آپ نے اپنے سارے مریدوں کو اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کی جا تو حضور خاجہ غریب نواز نے سب سے ملاقات کرنے کے بعد پوچھا قطب الدین جس شباز سے میں ملنے آیا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا یعنی کس کا ذکر کیا حضور گنج شکر کا بابا جی کا تو خاجہ غریب نواز کی یہ بات فرمان سن کر خاجہ قطب پاک نے عرض کی حضور اسے مفرید کو میں نے چلے پہ بٹھایا ہوئے اور اس کا جلال ختم کرنے کے لیے اس کا جمال ختم کرنے کے لیے اس میں سبر ڈالنے کے لیے میں نے انہیں چالیس دین کے چلے میں بٹھایا ہوئے تو حضور خاجہ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتی آپ بابا جی پہ بڑی شکت فرماتے تھے